پاکستان کرکٹ کو تباہ کر دیا برباد کر دیا محسن نقوی اور ان کے حواریوں نے اور اس بات کو اب بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں راشن لطیف صاحب نے حالیہ ایک بیار میں کہا کہ پاکستان کرکٹ اس وقت آئی سی او میں ہے اور سٹرگل کر رہی ہے بری طرح سے انہیں کہا کہ کرکٹ میں اتنے سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل کا انہوں نے ذکر کر کے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ مسائل بہت ہی زیادہ ہیں اور آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے چلانے کے لیے اور ٹرینرز چاہیے صحیح والے جو کہ معاملات کو چلا سکیں چلیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو کون ٹھیک کر سکتا ہے ایک نام مجھے آپ لوگوں سے ایک نام چاہیے وہ ایک نام مجھے دے دیں اگر آپ نے وہ نام لیا نا میرے لابا پاکستان کے کرکٹ کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے میں جز دن واپس آوں گا میں پاکستان کے ٹیم کو ایسے ٹھیک کر دوں گا جیسے میں نے اپنے کپتانی میں نائٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتا تھا چلیے جی آگے بڑھتے ہیں تو برحال راشد لطیب صاحبی نے جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں جان کاری رکھتے ہیں باریکی سے ان کو پتہ ہے یہ کیا حال کر رہے ہیں بظاہر یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ جی بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ہمارے سٹارز واپس آگے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے اوپر سے گھر کو بڑا اچھا وائٹ واش کرنے کی کوشش کے اندر سے گھر کو دیمک لگی بھی ہے آج میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں گا اور ریالیٹی بتاؤں گا کیونکہ میں اس بورڈ کو اندر سے جانتا ہوں میں نے اپنے چودہ سال دی ہیں اس سسٹم کو اور میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں گا کبوتر رہے نا جو بلی کو دیکھے آنکھیں بند کر لیتا اسے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے یہ ٹورنمنٹ ایک دھوکہ ہے دھوکہ لیگ جو احمد شہزاد نے کہا یہ دھوکہ ہے یہ کیسے دھوکہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیجئے جی راشد لطیف صاحب کی جو بات ہے کہ وہ بہت ہی زیرک آدمی ہے ہی اس بریلینٹ انیلیسٹ ان پاکستان بہت شساندار آدمی ہے بہت بیلنسٹ آدمی ہے وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے ان کا انیلیسٹ ہمیچہ فیکٹس ان فگر کے اوپر ہوتا ہے صرف یہی نہیں پہلے بھی جتنے کرکٹ بورڈ کے چیرمن ہے چاہے رمیز راجہ سے لے کے نجم سیٹی سے لے کے زکا اشنب سے لے کے سب نے اپنے اپنے طریقے کا بڑھا گھر کیا بات یہ ہے جو کرکٹ بورڈ چلانے کے لیے میں بارہ کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ایک منیجریل جوب ہے جس میں پروفیشنل لوگ آتے ہیں جن کو ایک بڑا ادارہ چلانے کے ایکسپیرینس ہوتا ہے ساتھ میں کرکٹ کا پتا ہونا چاہیے صرف کرکٹر ہونا بھی کابی نہیں ہے کیونکہ یہ منیجریل جوب ہوتی ہے یہ آپ پروون فیکٹ آگے چلتے ہیں موسی نکوی صاحب نے پاگلوں کی طرح پیسہ بھایا چیمپینز ونڈے کپ میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے دو چیزیں اس میں اچھی ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے ایک یہ کہ فیصلہ باد میں یہ ایونٹ ہوا بہت عرصے کے بعد اور فیصلہ باد کا کراؤڈ بہت زبردست طریقے سے آیا اور یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ بھائیہ ان شہروں میں کرکٹ کرا ہوگے جہاں کرکٹ نہیں ہوتی تو وہاں پر لوگ زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان کو قدر ہوتی ہے کرکٹ کی جیسے آپ کے جو وینیوز ختم ہو چکے ہیں شیخ اپورا ہو گیا سیالکوٹ ہو گیا گجرہ مالا ہو گیا بھاولپور کو بحال کریں حیدر آباد کو بحال کریں پشاور کا سٹیڈیم میں بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر کرکٹ بحال کریں یعنی اپنی کرکٹ کو جو کھولیں گے تو پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی لوگ آپ کو ڈسپوائٹ نہیں کریں گے دوسرا کہ آپ کے جو وہ پلئر بہت عصر سے ڈومیسٹک نہیں کھیل رہے تھے وہ یہاں پر کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ تیسری کوئی اٹریکشن نہیں ہے پوری دنیا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا پلیز ریسرچ کر لیں جا کے پڑھ لیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے مشکل کام آگاہی ہونا ہے دوستو آگاہی ہوتی ہے تو آپ کوڑتے ہیں جب آگاہی نہیں آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے کومنٹ واہ جی با بڑا اچھا ٹورمنٹ آپ ایسی تنقید کر رہے ہیں وہ سر دنیا کو تو دیکھیں کہاں جا رہی ہے کہاں سچا ٹورمنٹ آپ کو سور پہ دیے جائیں اور آپ کی ایفیشنسی پندرہ روپے کی ہو تو کیسے اچھا ٹورمنٹ آپ لوگوں کو قصور نہیں ان لوگوں نے جانبوشی آپ لوگوں کو وہ گمراہ رکھا ہے میں حقیقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو میں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ٹورمنٹ ایک تو اتنا سا ٹورمنٹ منہ سا قرار ہیں دو تین چیزیں نوٹ کیجئے گا ایک تو یہ کہ ٹورمنٹ کی ٹائمنگ غلط ہے بالکل غلط ہے دو ٹیسٹ سریز کے بیچ میں آپ کا ونڈے ٹورمنٹ کا کیا کام ہے دو ٹیسٹ سریز بنگلہ دوش اور انگلینڈ کے بیچ میں آپ کا فرسٹ کلاس ٹورمنٹ ہونا چاہیتا ہمیشہ پاکستان کی اسٹری میں سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قادی عظم ٹروفی سے ہوتا ہے اس کے بعد دو ٹیسٹ سریز کے بیچ میں فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ ونڈے ٹورمنٹ ہو رہا تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ ٹورمنٹ پھر اس کے بعد ایک اور بندے ٹورمنٹ اور آگے ہونی آپ کے ٹیسٹ سریز تو آپ کے پلئر فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کیلئے ریڈی ہوتا ہے اب ونڈے کرکٹ کھیل کے ریڈی ہوں گے اور پھر چپ چیپنز ٹروفی قریب ہے کہ اس کے تین مہینے پہلے کوئی بندے کا ٹورمنٹ نہیں ہے تو سر احمق کون ہے پھر مجھے بتائیے یہ احمق نہیں ہے ٹورمنٹ کے بیچ میں یہ رول چینج کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تیاری نہیں تھی ٹورمنٹ کے بیچ میں ٹیموں کا نام چینج کر رہے ہیں کیونکہ اوپر سے آرڈر ایسا کروانا ان کی تیاری کوئی نہیں تھی اور پھر پوری دنیا میں ہوم این اوے بیس کا اگر آپ کو کونسٹ پتا ہے نا ہوم این اوے کا تو ٹھیک ہے نہیں تو پڑھ کے آ جائیں کہ کوالٹی آتی ہی کسی ٹورمنٹ میں تب ہے جب وہ ہوم این اوے کے بیس پہ ہوتا ہے یعنی ایک بار آپ ہمارے گھر کھیلیں گے یعنی لاہور ایک بار پشاور جا کے کھیلے گا پشاور اکبر لاہور آ کے کھیلے گا ایسے کوالٹی پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ ایسی ٹیمیں جو ہیں وہ ایک ٹورمنٹ میں مختلف جگہوں پہ جا کے کھیلتی ہیں مختلف کنڈیشنز میں کھیلتی ہیں مجھے بتا ہے ایک ٹیم چار جگہ پہ جا کر ڈیفرنٹ چہروں میں کھیلے گی ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں کھیلے گی اس میں پلیئر زیادہ سکیل فول بنے گا یا ایک وینیو کے اوپر آپ کو پتا ہے جب ایک پیچ بار بار استعمال ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے یہ پوری دنیا میں جب آپ نے کئی بربادی کرنی ہو تو ایک ہی جگہ پہ سارے کرکٹ کرائیں اور یہ سٹائل ہے پی سی بی کا پورا ٹورمنٹ ایس جگہ پہ پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہ نیچے تو رنس کرتے ہیں اوپر کیوں نہیں کرتے کیونکہ پلیئر کا تصور نہیں کرکٹ کرانے والوں کا ہے ہم کیوں احمق بنتے ہیں پھر اتنے بلنڈر پروڈکشن کی اوپر اتنے تھرڈ کلاس جن لوگوں کو پروڈکشن کا پتہ ہے اس چیز کی سینس ہے کہ بال فالو نہیں ہو رہی یہ اندر کی رپورٹ دے لوں کہ کیمریمنٹ سستے رکھے ہیں انہوں نے اور یار یہ ایسے ظالم لوگ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں اب تو میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا میں آپ کو ایک ایک سٹوری اندر کے آؤٹ کروں گا اب بھی اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک اور سٹوری لے کیا ہوں گا کہ انڈر نائٹی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کیا عشر کیا ہے کہاں پیسہ برباد کیا ہے میری اگلی سٹوری کا ویڈ کیجئے گا